بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عزمہ کی کیچن دیسی پکمان میں خوشحام دیل آج میں آپ کے ساتھ ادرک کو سیف کرنے اور اس کا پیسٹ بنانے کے طریقے کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی ایک طرف بڑھتے ہیں اگر آپ کیچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرز بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کیچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یہاں پر ہم نے آدھا کلو فریش ادرک لی ہے اس کا ہم نے چلکا ریموف کر لینا ہے اس طریقے سے ہم اس کو پیل کر لیں گے بہت ہی ایزی ہے اس کا ہم نے اس طریقے سے چلکا ریموف کر لینا ہے ادرک کا ہم نے چلکا ریموف کر لیا ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لینا ہے جیسے آپ کو آسان لگے آپ نے اس کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بکراییت آنے والی ہے اس کیلئے آپ کو ادرک لحسن اور ہری مرچ کے پیسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ریسپیز میں بہت زیادہ جو آپ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس لئے آپ یہ پیسٹ بنا کر رکھیں اس کو آپ ایک سال تک استعمال کر سکتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی شیل فلائف بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو کافی مدد ملی گی کام کرنے میں ادرک کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کو آپ جتنا چھوٹا کاٹیں گے اتنا ہی آپ اس کو گرائنٹ کرنے میں آسانی ہوگی اب ہم اس کو ایک جگ میں ڈال لیں گے ایک ساتھ ہم نے اس کو نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو کریں گے تاکہ ہم اس کو گرائنٹ کر سکیں یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے نمک ڈالنے سے اس کی شیل فلائف بہت اچھی ہو جائے گی اب ہم اس میں آئیل ڈالیں گے آئیل لیں گے ہم یہاں پر 5 ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اس میں گھی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آئیلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو گرائنٹ کر لیں گے ادرک کا پیسٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپون ہم نے یہاں پر پیسٹ ریڈی کیا ہے اس کو ہم نے ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اس کو ہم کور کر کے ایک سال تک فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ایزیلی جب بھی آپ کچھ بنائیں تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون کے برابر اس میں ڈال کر ایزیلی اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی مزید ہیلڈی اور مزدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی آسان مزدار اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ